پاکستان کے پاس 1.3 billion ڈالرز جو ہیں نا وہ ڈالرز آ رہے ہیں اب اس کہانی کو کرتے ہیں یہ ختم اس پلیسی میں جو کیبنٹ کا سامنے پیش کی گئی تھی جس کو عصد عمر صاحب نے اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے بیٹھ کے فینلائز کیا اور نیجی کیبنٹ کے پاس اس میں انہوں نے دو تین چیزیں کہیں سا ایک تو وہ ٹھیک تھا کہ پندرہ سال کے لیے دوبارہ اس کو رنیو کریں گے پھر انہوں نے کہا جی پیمنٹ جو کرنی ہوگی آپ یا تو آپ فرنٹ کر دیں گے یا پھر آپ کس تو میں کارلیں 50% آپ پہلے دے دیں اور باز میں آپ اس کو 50% بعد میں دے دیں اس پر لیبر وغیرہ 3% جو ہے نا وہ چارج کریں گے چلیں وہ بھی ٹھیک آتے اپشن کیا دیا گیا ہے آپ ڈالرز میں دے دیں یا پیسو میں دے دیں یا روپیز میں دے دیں یا ڈالرز میں دے دیں یا ڈالرز میں دے دیں یہ اپشن ہے کیا سا اب وہ ڈالر کہاں سے لیں گے یہ کمپنیاں اندھی کو بھی پتہ ہے کہاں سے لیں گے آپ کا ڈالر اوپر جا رہے ہیں پیسہ نیچے جا رہے ہیں اگر یہ کمپنیاں جو ہیں آپ ان کو اپشن دے رہے ہیں کہ 1.3 ڈالرز میں لوکل مارکیر سے پرچیز کرنا ہے پرچیز کر کے دیں گی نا آپ جو ان کو اپشن دے رہے ہیں اور پہلا میں کل چیک کروں گا بھی مجھے نہیں پتا سو میں اس پر کامل نہیں کہا رہا بیچ میں سے جو باہر کی کمپنی ہیں وہ باہر سے بھی اپنے اس میں سے لان سکتی ہیں بہرحال یہ اپشن آپ دے رہے ہیں میں یہ بتا رہا ہوں سو یہ خوش ہمیں نہیں رہنا چاہے کہ ہمارے پاس 1.3 ڈالر جو ہے نا وہ آ رہا ہے اس سال جو مختلف ٹائم میں سو اپشن دیا گیا ہے کہ یا آپ ڈالر میں دے دیں یا آپ پاکستان روپیز میں دے دیں میں کوئی اس کا ٹیکنیکل اس میں نیو میں کل درہ چیک کروں گا کہ جب انہوں نے یہ دو ہزار چار ملے سنسز ان کے رنیو کیے تھے یا دیئے تھے فورن ایف ڈی آئی کی صورت میں آیا تھا کیا اس وقت وہ پیسے جو تھے وہ سارے کے سارے ٹو اگر ایک کمپنی نے دو سے اکانوے ملین ڈالر دیئے تھے اس ایف ڈالر دیئے تھے اپنے رنیو کرانے کے لیے کیا وہ پاکستان روپیز میں لیا گئے تھے یا اس وقت تو ایف ڈی آئی کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی صورت میں آیا تھا اور خوف نہیں کہ جتنے ہمیں ڈالروں کی ضرورت ہے اس سے دمور صاحب کو پتا ہونا چاہیے آپ انہوں نے اپشن دی ہے سر ان کو کمپنیز کو کہ آپ ڈالروں میں دیں یا آپ پاکستانی کرنسی میں دیں پاکستانی کرنسی کا مطلب بڑا سمپل سا ہے کہ اگر اب وہ جاتے ہیں یہاں سے آکے بائنگ کرتے ہیں ڈالر کی سپوزلی تو پھر آپ کا ڈالر سٹیس کے اندر ہے اگر ون بلین ڈالر کے قریب وہ خریدتے ہیں یہاں سے کہ آپ نے دینے ہیں ان کو تو یہ تو میرا خیال ہے اٹو باؤنٹ بھی وہ جو بات آپ اور ہم کا رہے نا وہ نہیں ہوگی لاسکہ میں کومنٹ کر دو لمبی بات ہوگی کیونکہ اس طرح کی چیزیں تھیں اس کے بعد پرمیسٹر اور پاکستان کو یہاں پر انہوں نے ہیڈز رول نہیں کرنے چاہیئے تھے کہ مجھے آپ نے چھے مہینے تک بریفنگ کروائیں مجھے آپ نے بیٹھ کے کہانیاں سنائیں کمیٹیاں چلوائیں سب کچھ کیا چھے مہینے بعد کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ نے آپ کا ٹائمز ہے کیا ملک اور قوم کا ٹائمز ہے کیا مہینہ سارا رہ گیا ہے اور آخر پر ساری چیزیں اٹھا کے آپ نے اسی کو فریکونسی الوکیشن بورڈ کو آپ نے واپس کرنی تھی تو یہ ایکسرسائز آپ کو جو کروائی گئی ہے تو اس کے بعد وزیراعظم صاحب کو کچھ اتھارٹیز اپنی استعمال کرنی چاہیے کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے فریکونسی الوکیشن بورڈ کے برگیڈیا نایم صاحب نے کہ آپ کو ایل انفارم رکھا گیا ہے ایل ایڈوائز کیا گیا لوگ انہیں آپ سے جوٹ بولے ہیں جوٹ بول کے انہوں نے کمیٹیاں بنوائی ہیں تاکہ اتنا بڑا جو ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے ہم نے نیگویشیشن کرنے ہم خود کریں اس پر بارہ